ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی کچن تو آج ہم بنائیں گے لوکی کی برفی بہت ہی ایزیلی بن جاتا ہے اور کھانے میں بہت سواد لگتا ہے تو چلیے ہم بناتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک لوکی لیا ہے اسے اچھے سے چھل کے اتار کر اچھے سے میں نے کٹ لیا تھا بیچ کو ہمیں نکال لینا ہے اور اس طرح سے ٹکڑے کرنے کے بعد ہمیں مسین میں اس طرح سے کرسک کر لینا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر کیا کریں گے جتنے بھی ہمارے لوکے جو کرسکی ہوئے ہیں اچھے سے اس کو چوب کیا ہوا ہے اسے کیا کریں گے ہم اچھے سے ہاتھوں کے سہارتہ سے یا پھر کپڑے میں لے کر آپ پانی کو اچھے سے گھار سکتے ہیں ایسے ہو جاتا ہے نا کہ آپ کا جو لوکی کا پانی سوک لیتا ہے جلدی سوکتا ہے اور نہ ہی گیس ہمارا برواد ہوتا ہے اور جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے تو چلیے سب سے پہلے کڑاہی میں نے چڑھایا ہے اس میں ایک بڑے چمچ میں نے گھی ڈالا ہے اور گھی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا میں نے ہلا دیا ہے کڑاہی کو تاکہ اس چارو پٹی میرا گھی جو ہے آج ہے اور اس کے بعد ہم جب گرم ہو جائے تب اس میں ہم لوکی کو ڈال دیں گے اس طرح سے اب اسے ہم اچھے سے میڈیم آج پر بھون لیں گے میڈیم آج پر اسے بھونتے رہیں ایک دو منٹ کے بعد ہم اسے ڈھگ دیں گے اور تھوڑا سا دھیمہ آج کر کے پانچ منٹ کے رہنے تھے اس کے بعد یہاں پر چلا لیں اور چلانے کے بعد ہم اس میں اب کریم والے دوز ڈال دیں گے اس طرح سے اور اسے چلا لیں بہت ہی آسان ہمارا بن جاتا ہے برفی لوکی کی اور بہت ہی سواد لگتا ہے اور بچے بہت پسند کریں گے تو چلیے یہاں پر اچھے سے چلا کر ہم اسے ڈھگ دیں گے اس طرح سے اور ہمیں دھیمی آج پر ہی پکانا ہے اچھے سے پک جاتا ہے اور اس کے بعد جب ہمارا پانی سوک جائے لگے کہ آپ کا پانی سوک گیا ہے تو اس میں ہم چینی ڈالیں گے چینی میٹھے کے انسار آپ ڈالیں اب کم بیزی کر سکتے ہیں اس کے بعد الائچی آپ دو الائچی کوٹ کر ڈالیں اور یہ ہے بادام نٹس جو کی میں نے اچھے سے اسے کٹ لیے ہیں اسے اچھے سے کٹ لیں اور کٹنے کے بعد اوپر سے ہم بادام کو ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے اس طرح سے چلائیں گے اسے چلاتے رہنا ہے چھوڑنا نہیں ہے چلاتے رہنا ہے ڈھک ڈھک کے پکاتے رہنا جب تک ہی تھوڑا موڑا ابھی اور اس میں پانی لگ رہا ہے ہمیں تو اسے کیا کریں گے ڈھک دیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اسے پھر سے چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ملک پاورڈا ڈالیں گے تو میں نے یہاں پر ملک میں نے آدھی کٹوری ڈالی ہے کٹوری کے حساب سے تو فرینڈز لوکی کی برفی اگر بنا رہے ہیں تو اس میں ملک پاورڈا جرور ڈالیں اس سے ہی نا اتنا آپ کا سواد لگے گا نا کہ آپ کے موہ سے نہیں چھوٹے گا بہت سواد برفی کیا آئے گی اچھی تو یہاں پر سب سے لاسٹ میں جب ہمارا پانی سوک لیا تھا تب اس میں ہمیں ڈالنا ہے گھی ایک چمچ پھر سے ڈالیں اور اسے اس طرح سے چلاتے رہیں تو دیکھیں ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے اب اس میں کیا کریں گے ہم ایک تھالی یا کوئی پلیٹ آپ لے سکتے ہیں اور اس میں گھی پہلے لگا لیجے اس کے بعد ہمارا جو بن کر تیار ہوا ہے برفی کا جو ڈو اسے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد ہم اسے فائل آ دینا ہے اس طرح سے تو اس طرح سے فائل آنا ہے اچھے سے سیپ سے اور اس کے بعد اوپر سے میں نے تھوڑے بچا لیے تھے نٹس اسے بھی میں نے ڈال دیئے ہیں بادام کو اور اسے اوپر سے تھوڑا سمیہ نے چاپ دیا ہے ہلکا دبا دیا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو ہم اپنا سیپ دیں گے اس طرح سے سیپ ہمیں کٹ لینا ہے اور کٹنے کے بعد اسے آپ فریج میں رکھ لیجیے دو چار گھنٹے کے بعد آپ اسے کھائے سب کو یہ لوکی کی برفی بہت پسند آئے گا اسے سب سے پہلے کٹ کر ہمیں کیا کرنا ہے فریج میں ضرور رکھئے گا نہیں تو اس کا سیپ اچھا نہیں آئے گا اس طرح سے ابھی بگڑ رہا ہے لیکن اگر فریج میں رکھئے گا تو اس کا سیپ بہت اچھا آئے گا اس برفی کو تیوہاروں کے دن ضرور بنائیں اور کھائیں بہت ہی اچھا لگے گا پسند آئے تو لائک کیجئے گا